خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سابق حکومت کی مہنگائی ناجائز ہماری جائز سابق دور کی سبسڈی ناجائز ہماری جائز وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نرالی منطق لے آئے بولے پیٹرولیہ مسنواتی کا کیا سبسڈی ختم نہ کرتے تو روپے کی قدر مزید کم ہو جاتی ملک ڈیفولٹر ہو جاتا پیٹرول ڈیزل مزید مہنگا ہوگا یا نہیں وزیر خزانہ نے صاف لاعلمی کا اظہار کر دیا بجلی مہنگی ہونے سے متعلق کسی بھی سمری سے بھی صاف انکار کر دیا جولائی میں معاہدہ ہو جائے گا امید ہے پانچ ارپ ڈالرز ملیں گے قیمت بڑھائی ہے تو وہ کچھ خوشی سے نہیں بڑھائی ہے وہ اس لئے بڑھائی ہے کہ بین الاقوامی مندی میں اتنی پیٹرول بڑھ چکا تھا خان صاحب جب آئے تھے تو میخواہ سے سور پیسے کم پیٹرول تھا اور ایک سور ساٹھ تک لے گئے تھے ابھی بھی انہوں نے ٹیکس بھی لگایا تھا اور سیل ٹیکس بھی لگایا تھا اور لیوی بھی لگائی تھی لوگوں کے خاطروں نے قیمت کم نہیں کری تھی اب جب کہ ان کی اپنی حکومت جانے لگی تو پھر خان صاحب کی مفاد کے لئے تو پوری دنیا قربان ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے کم کیا اور جس قسم سے کم کیا جس قسم کی سبسیدی کیا نیچر کر دیا تھا وہ تو حکومت خودانہ خاصتہ دیوالیہ پن پر چلے جاتا آئی ایم ایس سے تین بلین ڈالرز آنے کے ان سے ریکیسٹ کیے کہ پروگرام کو ایک سال ایکسٹینڈ تک لوں اور پروگرام کے اندر دو بلین ڈالرز اور ڈال دیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام کو ایکسٹینڈ بھی کر دیں گے اور انشاءاللہ دو بلین ڈال دیں گے سعودی عرب کے جو پیسے ان کے تین بلین کا ڈیفاظت پڑا ہے سعودی عرب کے مدیرہ سکانہ نے سرزلیڈ میں تین دن پہلے خود فرمایا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو ری رول کر دیں سعودی عرب ہماری کچھ اور مدد کرنا چاہیے میں ابھی وہ رسلوز نہیں کروں گا لیکن جولائے میں اس کی بات کروں گا سبسکرائب کریں اور بل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے